ایک آیت آپ کے ساماتوں کے حوال لکھی ہے اِذْ يَقُولُ الْقَافِرِ يَا لَيْتَنِي كُن تُو تُرَاب کب کہا آوازِ کردگار آتی ہے کہ روزِ محصر بپا ہوگا کافر دیکھے گا اور چی کے کہے گا کیا يَا لَيْتَنِي كُن تُو تُرَاب کاس میں بھی بٹی ہوتا توجہ رکھئے گا اس بات کو بغیر دلیل کے لطفی نہیں آتا بات کرنے گا عبداللہ ابن عباس اس بات کے راوی ہے قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے گا تفاصیر میں مل جائے گا عبداللہ ابن عباس دیکھے کہنے لگے ہم اکثر سوچتے تھے کہ اللہ کے رسول نے اپنے چچازاد علی ابن عبی طالب کو ابات کراب کیوں کہا ہے مٹی کباب کیوں کہا ہے کہتے ہیں ہم سوچتے رہے آپ کی ساماتوں کے کیا کہنے توجہ بس میری جانب رکھیے گا چاندلم ہے اور بھائیوں کے ممبر حوالے کہتے ہیں جو ہم سوچتے رہے سوچتے رہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے چچازاد بھائی کو ابات کراب کیوں کہا ہے مٹی کباب کیوں کہا ہے کہنے لگا کہ ابھی سوچ میں تھے کہ یہ آیت آگئی کہ ایک دن آئے گا کہ کافر کہے گا کاس میں مٹی ہوتا کہنے لگا میں نے کچھ حساب کو ساتھ لیا بار گئے رسالت میں آئے میری طرف تو جگئے گا دستے عدب جوڑے یا رسول اللہ یہ کافر کیوں کہے گا کاس میں مٹی ہوتا جبکہ وہ مٹی ہے یار ہر آدمی مٹی کا نہیں بنا کافر اللہ کے بارگاہ میں یہ کافر کیوں کہے گا کاس میں مٹی ہوتا کاس میں مٹی ہوگا اب ہر حلالی میرے طرف دیکھے تو لطفائے گا جیسے ہی عبداللہ ابن عباس نے ہاتھ جوڑ کے یہ سوال کیا اللہ کے رسول نے مسکر آکے فرمایا عبداللہ ابن عباس سونا اور ہر علی والے کی طرف پیغام پہنچا دے کہ رب العزت روز محشر علی والو کو ایسا مقام دے گا جب وہ مقام کافر دیکھے گا چیخ اٹھے گا یا لئی تنیک انتو تراب کاس میں بھی علی والا ہوتا